اسلام علیکم آج پریس کانفرنس لینے کا مقصد یہ تھا کہ کرناٹک کے اندر جہاں بھارتیا جنتو پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہاں پر ایک گورنمنٹ کالج نے ہجاب کے اوپر پابندی لگائی اور ہم نے یہ پریس کانفرنس میں شہریان اورنگ آباز سے اپیر کرتا ہوں کہ کمیونٹی الفاظ ایک نوجوانوں کی تنظیم ہے اور میری جانب سے بھی ہم نے یہ ایک جمعہ کے بعد نماز جمعہ کے بعد ایک احتجاجی مظاہرہ رکھا ہے بی جی پی گورنمنٹ کے خلاف اور اس کالج کے خلاف جو ہجاب کے اوپر پابندی لگائی ہمارے مذہبی جذبات مذہبی معاملات کے اندر اگر دخل انداز یہ ہوتی ہے تو یہ ناخابل ہے برداش ہے تو میں اور الحمدللہ اس کی ہم نے پولیس سے پرمیشن بھی لی ہے اور پورا من طریقے سے احتجاج کیا جائیں گا اور اورنگ آباز کے نوجوانوں سے عوام سے اور یہ کوئی سیاسی احتجاج نہیں ہے اس میں میں تمام سیاسی تنظیمیں ارگنیزیشن سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی اس میں شامل رہے اور اپنے اتحاد کا ثبوت دے کیونکہ ہم اس کو بلکل بھی برداشت نہیں کریں گے اور ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے حکومت ہند سے کہ ہندوستان میں ہمارے ملک میں بی جی پی کی حکومت ہے مگر ہندوستان ہمارا ملک سفیدھان سے چلتا ہے کوئی حکومت فرمان شاہی اور یہ چلنے والی نہیں ہے اس کو نا خابل ہے ہم بلکل برداشت نہیں کریں گے تو خاص طور سے میں اغرانگ آباد کے نوجوانوں سے اور سبی سے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ الفاظ کمیونٹی کے اس احتجاجی مظاہرے میں شرکت کریں اور نوجوانوں آپ سے میں اپیل کرتا ہوں اور غیور اغرانگ آباد کے مسلمانوں سے بھی اپیل کر دوں گا اگر آپ اس احتجاج میں شامل نہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں تو کرناٹک کی ہماری مسلمان بھین اور ہماری ملت کی بیٹی کرناٹک کی حاشر کے میدان میں آپ سے سوال کریں گی اگر آپ اس احتجاج میں شامل لے ہوئے تو میں آپ سے پرزور اپیل کرتا ہوں آپ اس احتجاج میں شامل رہیے جمعہ کے نماز کے بعد ڈیویزنل کامیشنر آفیس کے سامنے اس احتجاج رکھا گیا ہے تو میں پھر سے ایک پار اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ میری آواز آپ کے یوٹیوب چینل کے مادیم سے گا تو اس کے بعد آپ کو وہ احتجاج میں شامل کرنے ہوا پھر سے ایک بار بڑھا اگر وہ احتجاج میں آپ شامل لے ہوتے ہوئے نوجوانوں اور بذرگوں اور سب کی اپیل کر رہا ہوں تو کرناٹک کی مسلم بہن ہمارے سے سوال کریں گی اور حشر کے میدان میں اور یہ بھی کہتا ہوں گا وہ ملت کی اس بیٹی کو سلام ہے جس نے احتجاج بلند کیا اور میں یہ مانتا ہوں کہ وہ نوجوان بہن نے احتجاج کیا اس کے پہلے احتجاج ہمارا ہونا چاہیے اس نے ہمیں غیرت دلائی ہے میرے بھائیوں اللہ انہیں غیرت دلائی کہ تم نوجوان کیا کر رہے ہیں اشر کے میدان میں ہم تے سوال ہوں گا تو ہم کو اس احتجاج میں شامل ہونا ہوں گا میرے بھائی اور ملتیات کا ثبوت دینا ہوں گا تو پھر سے ایک بار اپیل کرتا ہوں گا سید مطین کربن آپ اسے احتجاج میں شامل ہوئیے اور اپنے احتجاج میں شامل ہوئیے ہمارا جمہوری طریقے سے ہم احتجاج کریں گے ہمارا یہ رائٹ سے ہم احتجاج بلند کریں گے اور آئندہ ایسی اگر کوئی غلطی کریں گا ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے اور 295 اے کے تحت ہمارے مذہبی جذبات مجور ہے اس کے مختمہ درج ہونا چاہیے ہماری ایسی اپیل ہے نوجوانوں سے ایسی اپیل ہے کہ آپ اس میں شرکت کریں گے خدا حافظ اللہ حافظ